ماشاءاللہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے بیٹی سیبن کونے تین سار کو بیٹا سوا ساتھا تو کتنے بچے ہونی چاہیے ایک دس بارہ آٹھ نو پانچ چار دو ایک تین کتنے ہونی چاہیے بچے دو بس اچھا یہ کیا وجہ ہے دو کے زیادہ نہیں اچھا وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کچھ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بچے کم ہونی چاہیے اس کا کیا وجہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ کم بچے ہو تو ان کی تربیت اچھے ہوں گے اور جو زیادہ بچے ہوں گے تو اس کی تربیت پوسیبل نہیں ہوں گے صحیح 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 بات ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ بچوں کے بغیر سبب اس دنیا میں کچھ نہیں ہے کچھ سبب چاہیے آج کل اتنی منگی ہوگئے چیزیں اور تعلیم تربیت کتنی منگی ہوگئے ہیں سکول کی فیسز ہے اور پھر انہیں کتنوں سال پڑھنا ہے اور پھر ہر مہنے کا اس کی فیسز اور دوسری باتیں پھر اخراجات چوہے چیزیں اتنی منگی ہوگئے ہیں کہ اخراجات اتنی ہے کھانے پینے کی چیزیں پہننے کی چیزیں اور باقی تعلیم تربیت کی اور بچوں کو بہت سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچے کم ہونی چاہیے نا بلکل صحیح بات ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیتے ہیں اور کس طرح تعلیم ان کے بچے کے ساتھ رویہ کیسے ہونی چاہیے رویہ تو اچھا ہوتی ہے امارا رویہ تھوڑا سالہ کا بچوں کے ساتھ بچے جاتا تاکی دوہ جیدہ وہ بچی میں ریکھنی زیادہ تاک کرتے ہیں اچھا تنگ کرتے ہیں جیدہ آمد موقع رویہ تھی میں نے وہ سندہ دیرز میں نے جائے اس کر کے نا پانی اچھا اچھا آپ کے فیلنگز اچھے تو بچوں میں تھوڑا سفر کھائے ہیں تھوڑا سفر بچوں میں نہیں مجھے تو بات ہونا بہت ہی اس وقت بھی فیلنگ بہت اچھی ہے کیونکہ میرا گوشہ اتنا زیادہ تھا سہلے اپنی طرح ہوں کسی بات کرتے ہیں کسی بات نہیں دیگی گی تو کوڑی طور سے کوروز ہیں کامن بے یا میں کسی بارٹی کے ساتھ کارو بار ہی بات کر رہا ہوں ہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہممہمہمہمہم کامنے سے تاکی باہت رہا ہوں تبدیلیہ لیں گے انشاءاللہ اور آپ ضرور اس طرح مائیں گے لاہور لاہور سے بات کریں نا تو انشاءاللہ ہم دو جولائی کو آئیں گے اور لاہور دو جولائی کو ضرور بچوں کے ایڈمیشن کریں بچوں کو تاکہ سمدہ لیول ون اور انٹو انٹسات چوہے نا وہ ملیں آہ چمیف لیول ون تو یہ بچے آپ کے اور بھی چلڈرن ڈسپلین ٹیکنکس ہوتی ہے پی ایم بیل کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو بہت سے چیزوں سکھائیں گے تو آپ اس طرح کریں کہ ضرور بچے لیائیں کتنے عمر ہیں؟ کتنے عمر ہیں؟ ابھی دونے تیس سال وہ سمار سال کا پیدا ہے آہا آچھا آچھا نہیں نہیں وہ تو پھر ضرورت نہیں ہے وہ انشاءاللہ ایچ ایم اف آپ نے کیا ہوا ہے؟ نہیں ایچ ایم 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 میں سوج رہا ہوں کہ وہ کر rejection کو یہ سمارکھا انشاءاللہ کیا ہوں ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ج«즈ا 높ی حرم PAG آپ ہอپرستے بگو آپ اللہ ہی کہ پہ روحانیت پہ یہ آپ نے رکھا ہے میں گیش ر querہ میں اس پہ آئ penis روحید جیسے انشاءاللہ fail من جوت İ comenz روحید کار لیول سکس میں ہوتے ہیں لیول سکس میں جی بالکل لیول سکس میں ہوتے ہیں اور اور لیول سکس بلکل فائل سکس لازمی کریں اور ایچ ایم ایف بھی لیول ون تو لازمی کریں کیونکہ بڑی ضرورت ہے اسی سے اللہ حافظ بہترین طریقہ اور لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اور بہترین انفرمیشن آپ کو مل رہے ہیں بچے کتنے ہونے چاہے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے کیونکہ ملک کی بھی جو نفر شماری کے مطابق بچے بہت ہیں لیکن ہماری طریقی بہت کم ہیں لوگ بہت ہیں طریقی رکھی ہوئی ہے تو ٹینشن جب انسان کہیں نہ کہے اگر انسان کے کوئی آٹ دس بچے تو ایک کو کہیں نہ کہے کوئی پرابلم ہوتی ہے اب جو وہ پرابلم انسان کو یہاں ذہن میں ہوتی ہے تو جتنے بچے زیادہ ہوتا ہے پرابلم سکنے زیادہ بڑھ جاتا ہے بچوں کے پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے کوئی بیمار ہے کسی کے کیا نہیں ہے کسی کو نفسیاتی بیماری ہے کسی کو جسمانی بیماری ہے تو وہ انسان اسے میں بیزی رہتا ہے مصوف رہتا ہے اور نہ وہ تو اپنا تربیت کر سکتا ہے اور نہ بچوں کا کر سکتا ہے صحیح طریقے سے تو اس لئے آپ کو چاہیے اور آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو اس رہنمائی کے ضرور لیں کہ کتنے بچے ہونے چاہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ گائیڈ کر لو بہتر طور طریقے سے دیکن جتنے بھی بچے ہو انشاءاللہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سمدہ ہی لیں گے نیجی اور ایچ ایم ایف سے بچوں کے تربیت میں خاصا دلخواہ انشاءاللہ تبدیلیاں لاسکتا ہے اچھی سے ایک آلہور پہ ہیں پھر آتے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی ڈاکٹر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں یہ حسمین جی جی حسمین آج لاہور سے بڑی کالز آ رہی ہیں ماشاءاللہ جی بھئی ڈاکٹر آپ کو میں نے ابھی جائنٹ کیا ہے جب آپ میں لاہور میں ابھی کلاسز دیئے ہیں جی دیسا جو آپ نے کیا ہے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں تو میں تو بڑی بے شبری سے لاؤ تو آپ کے آنے گاں سے کبارہ سے پاکے میں ہی لیولز بھی کر سکتا ہوں باش انشاءاللہ دو جولائی کو آ رہے تمام لیولز آپ کر سکیں گے انشاءاللہ جی میں بہت بچینی سے لاؤں سے مجھے اس کا بہت فائدہ ہوئے ماشاءاللہ کیا فائدہ ہوا میرے کی بیٹی کو بہت ہی پرانا اعظمہ ہے اس کو جی اور اس کو کلائک کیا ہے اور اس کی ویزنگ بھی جو سانس کے آوازیں آتی تھیں وہ بھی چیف ہو گئی اور ماشاءاللہ سے اس کو انہلہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بہت اچھے گا اور اس کے لئے میں یہ ایک میڈ ہے جی تو وہ تو اتنی ہے کہ وہ اسے روز کہتی ہے کہ بھا جی مجھے پہلے اقزام کریں صحیح اچھا 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 اور نظر یہ آپ کا جو یہ ہے چائنڈ دسٹنٹ ٹیکنیکس والا جو آپ کا پروگرم ہے جی جی بلکل کس کو بھی آپ ابھی لاہور میں کریں گے جی بلکل دو کو انشاءاللہ آپ لاہور میں بچوں کے ضرور آپ وہ کر دیں انٹریز کر لیں بچوں کے اور بڑے جل سائنسس نے بڑے اچھی سولیات رکھیا بچوں کے لئے جی جی اور بہت احسان کر دیا ضرور آپ پوچھے خالہ سے اور جل سائنسس ٹیم سے ضرور پوچھے اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں میرے جاں کو تین بیٹے ہیں تھی ایک میری بیٹ عشقہ سامسٹر چاہتی ہو ایک ایک بیٹی ہے اور تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ چار ہیں جی آپ کے آواز نہیں آرہے کٹ گیا بہت ہی زبردست جگہ پہ آگئے تو وہ کٹ گیا اچھا جی چلو خیر ہے بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں چلڈرن ڈسپرین ٹیکنکس ہم پوچھنا چاہتا ہے لوگوں سے رہا ہی لینا چاہتے ہیں کہ واقعی بچے کتنے ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے بچے کیونکہ بچوں کے ساتھ بڑا ہی تیار کہنا پڑتا ہے بچوں کا اگنور نہیں کیا جا سکتے ہیں اور چن کے بچے ہیں وہ تمام چیزیں بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں تو دار و مدار زندگی کے جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں تو بچوں کے ڈسپلین میں اور بچوں کے نظمزفت میں اور بچوں کے سہت میں بچوں کے تربیت میں کوئی کتاہی نہیں ہونی چاہیے جہاں سے کوئی ٹیکنیک کوئی بھی چیز آپ سیکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کسی کتاب سے کسی بھی چیز سے آپ کو سیکھنا چاہیے سب سے پہلے سیکھیں بچوں کے نفسیات کو سمجھ لیں کہ بچے کو اگر جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بچوں کو زبردستی کھلاتے ہیں کھانے سے ان کی دل ہٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں زبردستی کہر غصہ اور بہت اس پہ کرتے ہیں بچوں پہ تو اس وجہ سے بچے اور بھی گھڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں یعنی بیجا ہوتے ہیں اس کے بجائی کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہیں غصہ بجائی غصہ کرنا کبھی کبھی صحیح ہوتے ہیں لیکن بیجا غصہ بچوں میں بڑے پرابلمز لے آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کیسی بات کریں کیسی کسی کہانیاں سنائیں ہیں یا کس طرح پروگرامز ان کو پروائیڈ کیا جائے کہ مثال کی طور پہ کچھ سیڈیز ملتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ملتے ہیں جو کہ بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کو کچھ گیمز ہوتے ہیں جو بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے لیکن بچوں کو گیمز سے انٹرنیٹ سے اس چیزوں سے فی الحال تھوڑا سا صحیح ہے وہ چیزیں بھی ضروری ہے لیکن تھوڑے سے اگر آپ اس سے دور رکھیں تو اس صورت میں بچے صحیح ترکی سے پڑیں گے اور بہترین گریڈ لیں گے لیکن بچوں سے بہترین انٹرنیٹ بھی اور گیم بھی ہر چیز یہ بھی ذہنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے اسلام علیکم علیکم السلام جیسا ہے آپ سے الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے نورین گجرات سی نورین میں ہی رین 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 کیسے نام ہے رین نام تو بڑا خوبصورت ہے اور رین میں پہلی بار سن رہا ہوں رین نام اچھا اچھا جون میں آپ نے کلاسز لیئی تھی ہنڈی سیر کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اچھا رین آپ کے نام کا مطلب کیا ہے سیر میرے نام کا مطلب اچھا عربی نام ہے یہ اور اس کا مطلب ہے ہرن کا بچہ ہرن کا بچہ ہے رین اچھا 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 اہا سئی 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 آپ سمجھ گئے میں اچھا نام تو نام تو بڑا خوبصورت ہے صحیح بلکل صحیح میرے خیال میں میں نے وہاں بھی آپ سے پوچھا کہ رین کا مطلب کیا ہوتا ہے نا بلکل سب کے سامنے آپ سے پوچھا اچھا رین آپ کے عمر کتنے ہیں سر میری بائیس سال بائیس سال اچھا 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 تو مجھے جب بہت سا کے سمداز آئی کیا بہت زیادہ میں سرپرائز جائے گی ہوں ماشاءاللہ مجھے بہت سکتا ہے اس کے اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا الحمدللہ کیا کیا تبدیلیاں لے آئے اپنے میں اور کیا تبدیلیاں آئی ہوئے کیا بہتری ہیں ایوی سمدازی اچھ ام ایف سی ویور سننا چاہتے ہیں اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں بلخصوص سٹوڈنٹ جو ہے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں بس ہمیشہ پروگرام کے لئے متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہ سٹوڈنٹس کیا تجربات شیئر کرتے ہیں تو آپ شیئر کریں میں مجھے مجھے کہنے پہ میں نے کیا اور میں ہلے باکنگ بہتر ہیں ماشااللہ ہلے باکنگ میں آم گر گر این بودھ بودھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپی ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرح کے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، مہورائی علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز موسیقی موسیقی